مدینہ منورہ سے اسی میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں حق و باطل کا مارکہ گرم تھا مشرقین مکہ جو بڑے ساز و سامان اور تم تراغ کے ساتھ اہل حق کو صفح ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لئے آئے تھے اپنے سے ایک تہائی کم توحید کی علم برداروں سے زلط آمیل شکست کھا چکے تھے ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہو چکے تھے اور ان کی لاشیں میدان جنگ میں جگہ جگہ بکھری پڑی تھیں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مکہ میں اہل حق کا جینا دوبر کر دیا تھا اور ان کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا آج یہاں ان کی لاشیں خاک و خون میں غلطان نشان عبرت بنی ہوئی تھی سردار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو ان لاشوں کو گدوں چیلوں اور درندوں کی خوراک بننے کے لئے اسی طرح کھلے میدان میں چھوڑ دیتے لیکن آپ کی شان رحیمی نے یہ گوارا نہ کیا اور آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ان تمام لاشوں کو جمع کر کے کسی مناسب جگہ دفن کر دیا جائے صحابہ اکرام نے میدان کا چکر لگایا تو ایک جگہ ایک بڑا کنوہ نظر آیا جو مدد سے غیر مستعمل پڑا تھا انہوں نے تمام لاشیں اس کنوہ میں ڈال دیں اور اس کو مٹی اور پتھروں سے ڈھک دیا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجتماعی قبر کے قریب تشریف لے گئے اور باوازے بلند فرمایا اے عطبہ اے شعبہ اے فلان اے فلان کیا تم نے اللہ کے وعدے کو ٹھیک پایا بے شک مجھ سے جو وعدہ رب العزت نے کیا وہ پورا ہوا جس وقت آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ اداہ رہے تھے وہاں پر موجود حضور کے تمام جانساروں کے چہرے عبرت پذیری کا مرکہ بن گئے لیکن ان میں سے ایک صاحب رسول نہایت غمزدہ معلوم ہوتے تھے وہ ادھیڑ عمر کے ایک کشیدہ کامت آدمی تھے سامنے کا ایک دان تھوڑا زیادہ تھا اور ایک آنکھ میں قدر بہنگا پن بھی تھا لیکن چہرے کے نقوش دلکش تھے اور پیشانی نور سعادت سے چمک رہی تھی ان کو غم و اندوز سے نڈھال دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بلایا اور بڑی شفقت سے فرمایا شاید تم کو اپنے باپ کے مرنے کا غم ہے انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں اپنے باپ کی موت کی وجہ سے مغموم نہیں بلکہ مجھے دکھ اور رنج اس بات کا ہے کہ میرے باپ کو حق قبول کرنے کی سعادت نصیب نہ ہوئی اور وہ کفر پر مرا حالانکہ وہ ایک دانشمند سائب الرائے معاملہ فہم اور خوش اخلاق شخص تھا مجھے یقین تھا کہ وہ شرف اسلام سے بہرابر ہوگا لیکن جس حالت میں وہ اپنے انجام کو پہنچا اس کو دیکھ کر میری تمام امیدیوں اور ارزویں خاک میں مل گئیں میرے باپ کا مرتے دم تک ایمان کی دولت سے محروم رہنا ہی میرے افسوس کا سبب ہے سرور دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جذبہ ایمانی کی تعریف کی ان کو دعا خیر سے نوازا غیرت دینی اور جوش ایمان کا بھرپور مظاہرہ کرنے والے یہ صاحب رسول قریش مکہ کے نام ور رئیس عطبہ بن ربیہ کے فرزن سیدنا حشیم رضی اللہ تعالی عنہو تھے جو تاریخ میں اپنی کنیت ابو حزیفہ سے مشہور ہوئے سیدنا ابو حزیفہ حشیم بن عطبہ کا شمار اکابر صحابہ میں ہوتا ہے انہوں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھیں کھولیں جو کفر اور شرک کی آماجگاہ تھا ان کا والد عطبہ بن ربیہ قریش کے سرداروں میں سے تھا اور اپنی قوم میں بڑے اثر اور رسوخ کا حامل تھا اس کی معاملہ فہمی دور اندیشی اور وزہ داری کا بھی سب کوئی اطراف تھا لیکن بدبختی کہ جب رحمت عالم نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی تو اس نے اپنے کانوں میں روی ٹھونسی اور ان لوگوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے دین کی مخالفت کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیا تاہم اس کی طبعی شرافت نے اسے ابو لہب، ابو جہل، اقبہ بن ابی مہید امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور اسود وغیرہ جیسے شریر النفس لوگوں کی صف میں شامل ہونے سے باز رکھا یہ وہ لوگ تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایزہ رسانی کے لیے زلیل سے زلیل حرکت سے بھی اجتناب نہیں تھا اتبہ اور اس کا بھائی شہبہ اسلام کے دشمن ضرور تھے لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کے لیے کبھی کسی کمینے پن کا ارتکاب نہیں کیا تھا اتبہ نے اپنے فرزن حشیم رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش بڑے نازو نام سے کی جب وہ جوان ہوئے تو ان کی شادی قراش کے خطیب سحیل بن عمر کی صاحبزادی سہلہ سے کر دی گئی حشیم تیس بتیس برس کی عمر پہ پہنچے کہ مکہ میں صدای توحید بلند ہوئی گو اتبہ نے اپنے فرزن کو اپنے رنگ میں ڈھالنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی لیکن اللہ تعالی نے اس نوجوان کو فطرت سالحہ سے نبازا تھا انہوں نے ہر قسم کے خطرات کے باوجود بلا تعامل دعوت حق پر لبیک کہا نیک بخت بیوی سیدہ سہلہ بن سحیل نے بھی ان کا ساتھ دیا جو دونوں میاں بیوی اسلام قبول کرنا سخت ناغوار گزرا اس نے ان کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مشرقین قریش کے جور و ستم کا نشانہ بن گئے جب کفار کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو سربر عالم نے مظلوم مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا چنانچہ سیدہ حشیم اور ان کی اہلیہ سیدہ سہلہ بنت سحیل ان مہاجرین میں شامل ہو گئے مشرقین قریش کو یہ بھی گوارانا تھا کہ اہل حق کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ ان پر ظلموں سے تمنہ کر سکیں انہوں نے سمندری ساحل تک مسلمانوں کا تعاقب کیا مگر حسن اتفاق سے انہیں بندرگاہ پر حبشہ جانے والی یہ کشتی مل چکی تھی اور مسلمان اس میں سوار ہو کر فوراں کھلے سمندر میں داخل ہو گئے اس طرح تعاقب کرنے والے مشرقین کو بے نیل و مراد واپس آنا پڑا مہاجرین کو حبشہ پہنچے ابھی دو تین مہین نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے عجیب و غریب خبر سنی کسی نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان صلح ہو گئی ہے اور اب اہل حق قریش کے ظلم و ستم سے محفوظ و معمون ہو گئے ہیں مہاجرین یہ خبر سن کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچنے کے لیے بیتاب ہو گئے حبشہ سے واپس آلے والوں میں سیدنا ابو حضیفہ اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھی جب یہ لوگ مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ جو کچھ انہوں نے سنا تھا وہ محص افواہ تھی اس پر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حبشہ واپس چلے جائیں یا مکہ میں داخل ہو جائیں سب کی رائے یہی ٹھہری کہ قریش کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے شہر میں داخل ہو جائیں چلانچہ ان میں سے ہر ایک نے قریش کے کسی نہ کسی سردار کی پناہ حاصل کر لی اور سب شہر میں داخل ہو گئے علامہ بلازری کا بیان ہے کہ سیدنا ابو حضیفہ اور ان کی اہلیہ امیہ بن خلف کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہوئے یہ اصحاب یوں تو اپنے وطن واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شاد بھی ہو گئے لیکن انہوں نے دیکھا کہ حالات کی ناسازگاری میں مطلق فرق نہیں آیا اور مشرقین کے مظالم ہم شدید سے شدید تر ہوتے جرے آ رہے ہیں اس پر حضور اکرم نے پھر ہدایت فرمائی کہ مظلوم مسلمان حبشہ ہی کی طرف حجرت کر جائیں چلانچہ وہ دوبارہ حبشہ کی طرف حجرت کے لیے نکل گئے سیدنا ابو حضیفہ بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ اس کافلے میں شامل تھے گویا یہ ان کی دوسری حجرت حبشہ تھی دونوں میاں بیوی کئی سال تک حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی گزارتے رہے اسی دوران ان کے فرزند محمد بن ابی حضیفہ پیدا ہوئے علامہ ابن حساق کا بیان ہے کہ مواجرین حبشہ کی ایک جماعت تو سیدنا جعفر تیار بن ابی طالب کے ساتھ چھے حجری تک حبشہ میں رہی اور غزوہ خیبر کے موقع پر واپس آئی البتہ تین تیس مردوں اور آٹھ خواتین پر مشتمل ایک جماعت حضور کی حجرت مدینہ سے کچھ عرصہ پہلے حبشہ سے مکہ واپس آگئی سیدنا ابو حضیفہ بھی اپنی اہلیہ اور فرزند کے ساتھ اس جماعت میں شامل ہو کر مکہ آگئے چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف حجرت کرنے کی اجازت دی تو سیدنا ابو حضیفہ بھی اپنی اہلیہ فرزند اور آزاد کردہ غلام سیدنا سالم کے ہمراہ مکہ سے حجرت کر کے مدینہ چلے گئے اس طرح ان کو تیسری مرتبہ راہ حق میں حجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا ابن ساتھ کا بیان ہے کہ مدینہ منورہ میں سیدنا عباد بن بشر اشلی نے سیدنا ابو حضیفہ اور ان کے خاندان کو اپنا مہمان بنایا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نزول فرمایا اور چند ماہ بعد مہاجرین اور انسار کے مابین مواخات کرائی تو سیدنا ابو حضیفہ کو ان کے میزمان سیدنا عباد بن بشر کا دینی بھائی بنایا نمزان المبارک دو حجری میں حق و باطل کا پہلا مارکہ میدان بدر میں ہوا تو سیدنا ابو حضیفہ ان تین سو تیرہ نفوس قدسیہ میں سے ایک تھے جنہوں نے اس تاریخ ساز موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمرہ قابی کا شرف حاصل کیا دوسری طرف کفار قریش کی قیادت سیدنا ابو حضیفہ کے باپ عطبہ بن ربیہ کے ہاتھ میں تھی اس کے ساتھ اس کا دوسرا بیٹا ولید بھائی شہبہ اور نواسہ ہنزلہ بن نبی صفیان تھے بعض صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عطبہ کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح لڑائی ٹال جائے چنانچہ اس نے حکیم بن حضام کو پیغام دے کر ابو جہل کے پاس بھیجا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے چچا زاد یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلے سے ہٹ جائیں عطبہ کا ایک بیٹا یعنی ابو حضیفہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں ہے وہ اس بنا پر لڑائی سے جی چوراتا ہے کہ کہیں اس کا بیٹا نہ مارا جائے حکیم بن حضام نے واپس جا کر عطبہ کو ابو جہل کے رد عمل سے آگاہ کیا تو اس نے کہا لوگ دیکھ لیں گے کہ لڑائی کی نوبت آئی تو بزدلی کا داگ کون اٹھاتا ہے اس کے بعد عطبہ نے ایک سرخ اون پر سوار ہو کر کوئیش کے سامنے ایک زوردار تقریر کی جس میں ان کو لڑے بغیر واپس چلنے کی تلقین کی لیکن ابو جہل اور دوسرے جنگ پسند مشرقین نے اس کی کوئی پیش نہ چلنے دی لڑائی کا آغاز ہوا تو عطبہ نے ابو جہل کے تانے کو عملا غلط ثابت کرنے کے لئے اپنے فرزن ابو حضیفہ کو مقابلے کے لئے للکارا بعض روایتوں میں ہے کہ خود سیدنا ابو حضیفہ نے جوش ایمانی سے بے قرار ہو کر اپنی باپ کو دعوت مبارزت دی سیدنا ابو حضیفہ کی ہمشیرہ ہند بنت عطبہ بھی باپ کے ساتھ آئی تھی انہوں نے بھائی ابو حضیفہ کو باپ اور دوسری اقربہ کے سامنے شمشیر بقف دیکھا تو غصے سے بے قابو ہو گئی اور بھائی کی مضمت میں شیر پہے جن کا مفہوم کچھ یہ ہے بہنگا بڑے دانت والا جس کا طائر بخت سخت منحوس ہے یعنی ابو حضیفہ جو دین میں سب سے برا ہے کیا تو اپنے والد کا شکر گزار نہیں جس نے بچپنٹ سے تیری پرورش کی یہاں تک کہ تو نے بے داگ جوان نہیں پائی باپ نے بیٹے کے مقابلے پر آنے سے پہلو تحی کی یا بیٹے نے باپ کی دعوت مبارزت کو قابل توجہ نہیں سمجھا بہرحال دونوں کے درمیان مقابلہ نہیں ہوا البتہ عطبہ سیدنا حمزہ بن عبدالبطلب کی ہاتھوں مارا گیا اس کا مشرق بیٹا ولی بھائی شہبہ اور نواسہ ہنزلہ بھی لڑائی میں مارے گئے لڑائی کے بعد سروری عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقین کی لاشوں کو اندھے کموں میں دفن کروایا تو وہ واقعہ پیش آیا جس کا میں ذکر کر چکا ناظرین بدر کے بعد سیدنا ابو عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے تمام اہم غزوات میں بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے ہر مارکے میں نہایت پا مردی سے لڑے گیارہ ہجری میں سروری عالم نے وصال فرمایا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو سارے عرب میں ارتداد کے شولے اٹھے اس پور آشوب دور میں سیدنا ابو عزیفہ نے بڑی سرگرمی سے خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور مرتدین کا کلہ کمہ کرنے کے لیے سر تھڑکی بازی لگا دی اس فتنے کے سلسلے کی سب سے خوریز لڑائی جنگِ جمامہ تھی اس میں لوہے کی لوہے سے ٹکر تھی اس طرف بھی سخت کوش عرب تھے اور دوسری طرف بھی عرب لیکن ایک فریق اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا اور دوسرا مسیلمہ کذاب کے دجل و تلبیس کے زیرے اثر لڑ رہا تھا اہل حق کی صفوں میں سیدنا ابو عزیفہ بھی اپنے موں بولے بیٹے آزاد کردہ غلام سیدنا صالم ان سب کے ساتھ شامل تھے دونوں نے لڑائی میں ایسی جان فروشی کا مظاہرہ کیا کہ شجاعت بھی آفرین پکار اٹھی آخر بے شمار زخم کھا کر حق کے دونوں جانباز سپاہی جان میں شہادت پی کر خلد بری میں پہنچ گئے سیدنا ابو عزیفہ کی عمر اس وقت چون برس کی تھی وہ عرض ہوئے شہادت جو ان کے دل میں یوم بدر سے مچل رہی تھی نو سال بعد جمامہ کے میدان میں پوری ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتیں نازل فرمائے صحابہ سیریز کے سلسلے میں آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو کے لیے اجازت اللہ تعالیٰ ان کی بان